بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں تک پہنچ گئی یہ حال حوال پیچھنے میں تو میں بنا رہی ہوں جی آج پاستہ پاستے میں جی میں نے پہلے تو ادرکلسن کا پیس ڈالا اس کو برون کیا اس میں میں نے ٹوماٹر کا پیس ڈالا اور جی پھر میں نے بیچ میں نمک اور نیچ ڈال دی پھر تھوڑا سا شملہ مرچیں میں نے کاتی تھی تھوڑی سی وہ ڈال دی اس کے ساتھ پاستہ بال کے پاستہ ڈال دیا تو یہاں پر جی پاستہ ہو گیا تیار یہ میں نے سبزیاں اوبال کے ہلکا سا تیل ڈال کے ان کو میں نے نہ پھرائی کیا تھا تو ہلکا سا ہی زیادہ تیل نہیں ڈالا تھا تو تیل میں زیتون کا ڈال دیوں اس کو جب میں سبزیاں کو اس طرح اوبال کے تو اس کا صلاح بناتی ہوں تو یہ جی میں پکوڑے بنا رہی ہوں تو پکوڑوں کو میں نے نہ ایک سیڈ پکا لی تو دجھی سیڈ پکا لیے ہوں پکا لیے نال نال میرے بچے بھی بولنے دیں پکوڑے ہو جائیں تو پکوڑے ہو جائیں تیار ان کو میں نکال رہی ہوں تو نکال کے سارا کوئی ایک کارکت ان کا تیل جو نا وہ میں نکال رہی ہوں میں نے کہا سارا تیل نکل جائے زیادہ چکنا ہٹنا اندر ہوئے پکوڑے ہوں دیں تاکہ کھا کے نا زیادہ جگنا مٹاپا نہ ہو جائے لیکن کہ یہ پکوڑے جنے نے باندھی تیل جنے ٹھیک ہے جی تو یہ جی سارا کچھ تیار ہو گیا پکوڑے مائنیز کیچپ اور جی یہ نا میں پاستے کے پر فرماڈوں ڈالیں کیونکہ مجھے فرماڈوں پسند میں فرماڈوں ڈال کے کھاتی ہوں پاستہ مجھے اس کے ساتھ اچھا لگتا ہے سادہ نہیں اچھا لگتا تو مناہ صاحب جو سادہ ہی کھاتے ہیں وہ انہیں اوپر ڈالتے ہیں فرماڈوں وہ کہتے ہیں بلکل سادہ ہو اور اندر بھی کوئی چیز نہ ہو خالی ٹیماتر کے پیسٹ والا ہو میں نے پھر بھی شملہ مجھے ڈال دی اندر تو ان کے لیے جی سادہ ہے یہ جی میں سیلڈ کھانے لگی ہوں تو کھا کے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتی ہو آپ سے پیارے پینوٹے پر آؤ پہلے میں تن دکھایا ہے جیسی پاستہ بنایا ہے سبزیاں با لیاں ہیں کنہ کچھ بنایا ہے پکوڑے بنایا ہے سارا کچھ بنا کے کھا دیا تھے اس تو با جی حسمن نے انہوں نے دل کرنے دیا اسی جی مٹھی چیز کوئی کھانوں مٹھے چاول تھوڑے جو بنا لینا ہے مٹھے چاول جناب میں بنا لگی ایک رنگ والے یعنی کہ زرتا چاول تو ایدھے بچہ بھی ایک تن نظر آن گیا ہے تین چار لاچیاں جلی انہوں نے چھلکے پا دیتے جو بچ میں تین نال جی بچ میں لونگ تین چار پا دیتے ہیں پانی اوبلن لگا ہے ایدھے نال پھر اگیا کتانے دہنیا جی اچھا جی اے والا ایک گلاس یعنی کہ یہ والا ایک گلاس میں نے چاولا کھا لیا اور اتنی میں چینی تھوڑی سی کام لے رہی ہیں تقریباً برابر ہی چینی ڈار رہی ہیں ہماری چینی بہت ہی بریق ہے تو یہ پوری پوری لگتی ہے تو میں نے سوچا چلے یہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ ہزبن کی فرمایش تھی تو میں نے سوچا کیا یاد کریں گے یہ بھی ہم پوری کاری دیتے ہیں یہ جی ہمارا پانی پاکنے لگیا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا زلطہ کلر ڈال رہی ہیں تو ایک آدم منٹ کے لیے اس کو پکاتی ہیں اچھا جی ایک آدم منٹ کے لیے پاک گیا ہے اس میں رہ لیں اس میں جو ڈال دیں چاول یہ دیکھیں چاول دیئے میں نے ڈال اس میں ابھی جی چاول ہمارے کھوڑے سے اپل جاتے ہیں پھر ہم آگے چاولوں پکاتے ہیں اور منٹے ہیں پھر سے آپ یہ بدم جو ڈال دیں گی بیچ میں میں تو لچوں کے چھلکے میں نے ڈال دیں گیا تو پورڈر بنا لیا اس کے دانوں کو اور یہ ہے جی بدم یہ ساتھ ناریل اور یہ جی میوے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس جو بھی ہوں اب وہ ڈال دیں گی میں تو فیلہ ہر یہ ہی ڈال دیں گی یہ جی میں نے چاولوں کا پانی نکال دی ہے ادھر میں وہی دیکھتی پہلی جڑی نے انہی تو پر آتا ہے بسم اللہ اس میں میں ڈال دیں تیل حسبے ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو میں تقریباً دو سے تین چمعے ڈال دیں گی یہاں جی ہمارا تیل ہو گیا گرم اس میں میں ڈال دیں چینی تو ساتھ جی پانی کے جگہ میں دودھ ڈال دیں تقریباً آتا ہے یہ میں انڈالے سے ڈال دیں آپ کو کناب کے بھی ڈال دیں وہ آپ کی اپنی نکال دیں ایسے تو پانی ڈال دیں لیکن دودھ بھی ڈال دیں دودھ سے بھی اچھا ضائقات ہے یہ جی سارے چینی پھٹا پھٹا حال ہوگی کیونکہ چینی تو بڑی بریق سی ایک منٹر میں لگا تو میں لگیں چاول ڈالیں ہمیں چاول دیں چھانی ذرا اچھی طرح چاول دیں چاول دیں تو یہ ہمارے جی زردہ چاول اب ان کو ہم کرتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے ڈکن کرتی ہوں بند پھر میں اس میں میوے بدام جو بھی ڈالتی ہوں تو آپ کو ڈکھاتے ہیں اچھا جی یہ زردے نے کافی پانی چھوڑ دیا چینی شنی ہم نے ڈالی تھی تو یہ میں اس میں ڈالی اس کو فلاچی بوڈر اور یہ سارے بدم وغیرہ جو میں نے ڈکھائے تھے آپ کو بدم پھر گریت دیوا سارا کچھ میں کیا ذراعہ بھی مٹھے مٹھے ہو جانے چینی مکس ہو جو ٹھیک ہے پھر اسی سی دیں ہم چاول دام لانے دام لانے دکھانے میں لیں یہ جی دیکھیں ہمارے چاولوں کا پانی بلکل نہیں تھوڑا اثر آیا گیا قریبا پھشک ہو گیا یہ ہمارے چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا میں نے کہا میرے ہزوڑ کا دل کر گا تھا میٹھے چاول کھانے کے ان کی فرمائش تھی میٹھے چیز بنائیں تو میں نے سوچا چلے میٹھے چاول بنا لیتی ہوں ابھی جی میں ان کو لگانے لگی ہوں دام آج ساری چیزیں میرے ہزوڑ کی پسانت کی آپ نے بتانا ہے جی کس طرح کی ساری چیزیں اور کس علا کریں چاولوں کو دے دیا دام میں پانچ منٹ کے بعد پانچ سے سات منٹ کے بعد دن کھولتی تو آپ کو دکھاتی ہوں چانس سے پانچ منٹے بدل گئے دیکھتے ہیں اپنے چاول یہ دیکھتے ہیں ہمارے چاول ہو گئے ہیں تیار میں نے کہا تھوڑے نزدیک سے دکھاؤں آپ کو دیکھتے ہیں آج ساری چیزیں ہزوڑ کی پسانت کی تھی ساری فرمیشیں ان کی تھی میں یہ دیکھتے ہیں ابھی جی میں پلیٹ میں ڈال کر تو آپ کو دکھتے ہیں چاول تیار ہے تو مناسہ کی فرمیش تھی آج کے میٹھی چیز کوئی کھانے کو دل کر رہا تھا میں نے میٹھے چاول بنا دی تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگئے ہوگے اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگئے ہوگے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور جی جو کل نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں ملتے ہیں پھر اس سے کسی اور ویڈیو میں کسی اور جگہ پہ تب تک اللہ حافظ